اگر آپ بھی آئی فون لینے کا سوچ رہے ہو یا لینے جا رہے ہو تو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہو تو میرے ساتھ سین کیا ہوا کہ میں آئی فون لینے گیا مارکٹ میں ہم نے آئی فون سیبن لیا جو کہ نون پی ٹی اے تھا اب مارکٹ میں جب یوز کیا ہے میں نے موبائل تو مجھے اتنا پتہ نہیں چلیا لیکن گر پہ آکے جب میں نے موبائل کو یوز کیا تو ایک ساتھ ہی تین چار پرسنٹ ایک ساتھ گر رہا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگا موبائل فون اپنے ہون پی ٹی اے بھی ہے بیٹری بھی اس کی صحیح نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی مارکٹ دوبارہ جاتے ہیں اور پھر اس کو ریٹرن کرتے ہیں اور ایک نئے آئی فون لیتے ہیں دوسرا تو جب ہم مارکٹ میں گئے تو وہ شوپ والا ہے ہی نہیں تو ہم نے سوچا آپ واپس جانے کا فائدہ نہیں ہے ہم اس مارکٹ میں اس اسی آئی فون کو دوبارہ ری سیل کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی پرائیس مل جائے میرے کزنس کہے رہے تھے کہ نہیں ملے گا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں بھئی اب ہم اس کو ری سیل کریں گے اور کوئی دوسرا آئی فون لیں گے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے تو اتفاق سے ہم نے اس آئی فون کو ری سیل کیا اور نہ ہی صرف ری سیل کیا ہم میں 1500 کا اس کے پر پروفیٹ بھی ہوا تو وہ ہے نا کامال کی بات ایک دن میں 1500 کا پروفیٹ ہو رہا ہے تو تیس دنوں میں سوچو کتنے کا پروفیٹ ہوگا پیسہ ہی پیسہ ہوگا اب خود ہی تندازہ لگا دو اب میں کالکولیٹر یہاں پر نہیں ہے نا تو اگر آپ بھی آئی فون لیں جا رہے ہو تو یہ ٹرائے کرنا ایکسپیئینس ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قسمت بھی اچھی ہو اسلام علیکم خواتین و حضرات خدا کی رحمت فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کے ٹائٹل اور تھم میل سے آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا کہ ویڈیو کس بارے میں ہے تو زیادہ لمبینی کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دریکٹ الحمدللہ میں نے اپنا فرسٹ سمارٹ فون اپنے پیسو سے بائی کر لیا ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ یہ میرا فرسٹ سمارٹ فون ہے اس سے پہلے میں نے اپنا سمارٹ فون یوز نہیں کیا اس موبائل کے آنے سے پہلے میں یہ نیکون کا کول پکس کول پکس L330 یوز کرتا تھا شوٹنگ کے لئے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس کے بعد اتنا اچھا کیمرہ ہے تو یہ موبائل سے کیوں شوٹ کر رہا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو نیکون کا کول پکس L330 ہے یہ بہت زیادہ پرانا ہے بہت پرانا نہیں ہے بہت زیادہ پرانا جس کو کیمرے کی سمجھ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہوگا نیکون کا کول پکس L330 اگر آپ کو یہیوٹیوب پر سکرین ریکوڈنگ پر آنے پڑی کیونکہ جو میرا کیمرہ تھا وہ اتنا فوکس نہیں کر پا رہا تھا تو کیپچر نہیں کر پا رہا تھا اس وجہ سے مزہ نہیں آتا ویڈیو میں اس وجہ سے میں سکرین ریکوڈنگ پر آ گیا تاکہ آپ لوگ کو ایک اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے تو جو آئی فون ہے وہ آئی فون کونسا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے جو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ سالہ بہت پاور والا ہے اسی کی وجہ سے میں نے سارا خرچہ کیا ہے اور اسی کی وجہ سے خرچہ کرتا آ رہا ہوں اگر یہ نہیں ہوتا اس پہ کام نہیں کر رہا ہوتا میں تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہتا ہوں تو انڈرویٹ پہ بھی زندگی گزار لیتا ہے لیکن کیمرہ جو آئی فون کا ہے وہ میرے دل پہ لگ گیا تو میں آئی فون لے لیا اب آپ کو میں اسپیسیفکیشن دکھاتا ہوں اپنے آئی فون کی تو سیٹنگ کھا ہے بھائی سیٹنگ یہ رہا سیٹنگ پہ جاتے ہیں اور جنرل پہ جا کے اس کا نام آئی فون ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے اور سوفیئر ورجن اس کا 12.55 ہے یہ کافی دکھت والا ہے کیونکہ بعض ایب بہت سارے ایب ایسے ہوتے ہیں جو آئی فون آئی ایو ایس 14 اور اس سے اب اففہ سپورٹ ہوتے ہیں تو میرے لئے بہت دکھت ہوتی ہے اس کا موڈل آئی فون 6 ہے بتا دیتا ہوں کیونکہ اپن کا بجٹ آئی فون 6 کا ہی تھا آئی فون ایکس یا آئی فون 12 پرو میکس والا بجٹ آپ نے ابھی رکھا نہیں تھا اور اپن کی اتنی انکم بھی نہیں ہے ارننگ اتنی ہے نہیں بس جو تھوڑی بہت ارننگ ہو جاتی ہے اس سے آئی فون 6 ہی آ سکتا تھا اور اس کے باقی کام کی چیز ہیں ہاں کیپیسٹی اس کی 64GB ہے جو کہ میرے بہت فائدے کی ہے اور یوٹیوب کی ویڈیوز اب مجھے کمپیوٹر پر ٹانسفر کرنے ہی نہیں پڑیں گی کیونکہ 64GB بہت ہوتا ہے ویڈیوز شوٹ کرنے کے لئے ویڈیوز ایڈیٹ کرنے کے لئے تو اتنا سپیسیفیکیشن کافی ہے آئی فون کا جو انٹر فیرنس ہے کمال کا ہے یہ مجھے بہت پیار لگتا ہے انڈروائٹ کا مجھے گھٹیا لگتا ہے انڈروائٹ کا اتنا اچھا نہیں لگتا ہے آپ مجھے انڈروائٹ میں جاؤں گا بھی نہیں یہ مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا آئی فون جب ایک بندہ یوز کر لیتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اگر انڈروائٹ یوز کر لے آئی فون یوز کر لے تو پھر اس کو انڈروائٹ بجانے کا دل ہی نہیں کرتا ہے اور پھر وہ آئی فون 6 سے 7 7 سے 8 سے 10 10 سے 12 Pro Max لے لیتا ہے ویڈیو کو یہی پرینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ